پی ڈی ایم کا جو خالق ہے وہ بلال بٹو زہداری ہے پی ڈی ایم پیداوار ہے اس آل پارٹیز کانفرنس کی جو بلال بٹو زہداری نے 20 سپٹمبر 2020 کو اسلام آباد میں بلائی تھی اور اس سے پہلے یہ رائے تھی عام تاثر تھا کہ آپوزیشن کی جماعتیں اکھٹی نہیں بیٹھ سکتی ہیں لیکن ہم نے وہ کر کے دکھایا اور پھر پی ڈی ایم کی صورت میں ایک نیا اتحاد آپ کے سامنے آیا اب اس اتحاد کو بننے کے بعد بھی بڑی کوششیں ہوئیں حکومتی جماعتوں کی جانب سے کہ اس اتحاد میں کوئی درار ہو کوئی ٹوٹ فوٹ ہو جائے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تمام سیاسی جماعتوں کی قیدت نے مچورٹی کا مظاہرہ کیا اور وہ اتحاد آگے بڑھتا رہا لیکن اس حکومت کے اوپر پی ٹی آئی کی حکومت کے اوپر جو اصل دباؤ آیا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو رائے تھی اس پر جب پی ٹی ایم نے عمل کیا تو حکومت نے دباؤ محسوس کیا کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ زمنی الیکشن کا حصہ میں نہیں بننا چاہیے پیپلز پارٹی کی رائے تھی کہ بننا چاہیے جب انتخابات میں حصہ لیا تو حکومت کا اصل منڈٹ لوگوں کے سامنے آیا دنیا کے سامنے آیا کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ ہمیں سینٹ کا حصہ نہیں بننا چاہیے سینٹ کے انتخابات میں حصہ نہیں لینا چاہیے لیکن جب سینٹ کے انتخابات میں حصہ لیا اور یوسف رضا گیرانی صاحب کامیاب ہوئے اسلام آباد کی سیٹ پر تو حکومت کی اخلاقی اور مورل گراؤنز بلکل ختم ہو گئے اور اس کے بعد عمران خان کو اعتماد کا ووٹ لینا پڑا صدر پاکستان نے محسوس کیا کہ عمران خان قومی اسمبلی کا اعتماد کھو چکے ہیں اور انہوں نے وزیراعظم کو کہا کہ اب اعتماد کا ووٹ لے چیئمن سینٹ کا الیکشن بھی یوسف رضا گیرانی صاحب جیتے لیکن وہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح دن دیارے ڈاکہ مارا گیا وہ اس نشست ہم سے چھین لی گئے اچھا اس کے بعد دیگلوں کی اپوزیشن کے مسئلے پر جتنی ناراضگی کا اظہار کیا گیا پی ڈی ایم کی کچھ جماعتوں کی جانب سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ نامناسب تھا ان کے رویوں کے باوجود بھی پیپلز پارٹی کی قیدت ہو پیپلز پارٹی کی جو سیکنڈ تیرگ لیڈرشپ ہو ان کا جو بیانیا تھا جو موقف تھا وہ بڑا مچور تھا اور ہماری کوشش تھی کہ کسی طرح سے پی ڈی ایم چلتی رہے اور موجودہ حکومت کو کمزور کرنے میں پی ڈی ایم نے جو قیدار ادا کیا ہے وہ آگے بھی ادا کرتے رہے ہیں اور اس حکومت سے عوام کی جان چھڑائیں لیکن محسوس ہی ہوتا ہے کہ الزام تو شاید پیپلز پارٹی پہ لگایا جاتا ہے جاید ہم کوئی ایسی چیزیں کر رہے ہیں جس سے حکومت مضبوط ہو رہی ہے لیکن عملی طور پر اگر آپ دیکھیں تو اس حکومت کو سہارا دینے میں وہ جماعتیں شامل ہیں جو پیپلز پارٹی پر تنقید کر رہی ہیں پیپلز پارٹی نے چھبیس مارچ کا جو مارچ ہونا تھا اسلام آباد کی طرف اس سے انکار نہیں کیا اور یہ بات میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ پی ڈی ایم کی جماعتوں میں سب سے زیادہ تیاری اگر کوئی پارٹی کر رہی تھی مارچ کے لیے تو پیپلز پارٹی کر رہی تھی سب سے زیادہ اور ہم اس مارچ میں جانے کے لیے تیار تھے بڑکہ بڑی گرب جوشی سے تیار تھے اور بہت بڑی تعداد میں ہو رہے کہہ کون اس مارچ میں جاتے لیکن اچانک سے کس بنا پر جو ریزگیشن کا ایشو تھا اس کو جوڑ دیا گیا بغیر کسی پی ڈی ایم کی سربرائی اجراز کے فیصلے کے کہ جی ہم مارچ میں جائیں گے تمہیں استفعہ بھی دیں گے چلیں اس پہ بھی بات ہو سکتی تھی لیکن اس بات کو زد بنا لینا اور اگر آپ غور کریں تو مولانا فضل الرحمان نے اس سربرائی اجراز سے کچھ عرصہ پہلے ہی کہہ دیا کہ اگر تو مارچ کے ساتھ ساتھ استفعہ نہیں دیئے گئے تو مارچ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کا مطلب یہ تھا کہ مائنڈ بنا دیا گیا تھا کہ سربرائی اجلاس میں کیا پیپلز پارٹی کے اوپر شرائط رکھنی ہے پھر اس کے بعد پی ایم ایم کی قائدت کے ساتھ ان کے الگ اجلاس ہوتے ہیں اس کے بعد پھر یہ پی ایم ایم کی رائے ساہ شامل انسان نے آتی ہے کہ جی رضائن ہونے چاہیے پھر اور جماعتوں کے ساتھ بھی رابطی کی جاتے ہیں تو جو تاثر پیدا ہوا جو تاثر ہم نے لیا کہ پی ڈی ایم کے اندر بھی پیپلز پارٹی کے اوپر دباؤ بڑھانے کے لیے پی ڈی ایم کی کچھ جماعتوں نے پی ڈی ایم کی اندر ایک اتحاد بنایا اور اس کے ذریعے کوشش کی گئی کہ پیپلز پارٹی پر دباؤ ڈال کر وہ فیصلہ پیپلز پارٹی سے کروائے جائے جس کی اجازت پیپلز پارٹی کی سینٹرل اگزیفٹر کمیٹی نے نہیں دیے میں یہ واضح کر دوں کہ استفعہ دینے کے خلاف پیپلز پارٹی کبھی نہیں تھی میرا اپنا استفعہ بطور ایم پی اے میری قائدت کے پاس جمع ہے جب پی ڈی ایم نے فیصلہ کیا کہ تمام ارکان اسمبلی اپنی قائدت کو استفعہ دیں تو پیپلز پارٹی نے سب سے پہلے استفعہ لیے اور ہم نے دیئے وہ استفعہ موجود ہیں لیکن پیپلز پارٹی کا یہ خیال ہے کہ استفعہ ہمیں آخری کارڈ کے طور پر استعمال کرنے چاہیے تھے استفعہ دے کر ایسا نہ ہو کہ ہم اس حکومت کے ہاتھوں میں استعمال ہو جائیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ غلط فیصلہ ہے جو اجلاس ہوا پی ڈی ایم کا وہ پی ڈی ایم کا اجلاس نہیں تھا وہ پی ڈی ایم کی چند جماعتوں کا اجلاس تو ضرور ہو سکتا ہے جو انہوں نے کیا تھا لیکن وہ پی ڈی ایم کا اجلاس نہیں تھا پیپلز پارٹی کی قیادت کے اوپر شکوک پیدا کرنا اور ایسے انداز میں بیانات دینا جس طرح ہم کوئی کسی سے مل گئے ہیں تو ہمارے پاس بہت باتیں کرنے کے کرنے کے لئے بہت باتیں ہیں پیپلز پارٹی کی قیادت جیلوں میں تھی ملک سے باہر نہیں گئی ہم نے تو درخواست بھی نہیں تھی کہ میں ملک سے باہر جانا ہے ہم نے تو درخواست بھی نہیں تھی کہ میں علاج ملک سے باہر کروانا ہے جنہوں نے درخواستیں دی جن کی درخواستیں قبول ہوئیں جو ملک سے باہر چلے گئے وہ پیپلز پارٹی میں سے نہیں تھے مجھے یہ کل ہمارے چیمین بلاد پوٹو زہداری صاحب نے کہا کہ لارکانہ میں زمنی الیکشن ہوا تو جی ایو آئی فضل رحمان جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں کھڑی تھی جی ایو آئی ایف تو ان جماعتوں کے ساتھ کھڑی تھی جو نون اسٹیبلشمنٹ کے الائز سے ان کے ساتھ کھڑی تھی پھر آپ کو میں ایک بہت بہت ہوا یاد کروں کہ مولانا صاحب نے جب یہاں سے آزادی مارچ شروع کیا اور پیپلز پارٹی نے ان کو سپورٹ کیا ہم نے میں اس مارچ میں گیا جب یہاں سے آغاز ہوا جس جس منزل پہ وہ سندھ میں پہنچے پیپلز پارٹی کی قیدت ان کے ساتھ تھی وہ مارچ وہاں ہوا سوال آپ پر ہیں وہ مارچ کس کی یقین دیانی پر ختم گوا تھا وہ کس کے ساتھ ڈیل ہوئی تھی جب وہ مارچ ختم گوا تھا ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ ڈیل ہوئی تھی لیکن ڈیل تو ہوئی تھی نا میڈیا میں یہ سہالات اٹھے تھے کہ کوئی یقین دیانی کروائی گئی تھی مولانا صاحب کو کس نے یقین دیانی کرائی تھی کس کے بیار پر کرائی تھی یہ ڈیل کس نے کی تھی کس کے کہنے پر کی تھی ہم نے تو سہال نہیں اٹھایا لیکن پیپلز پارٹی کی قیادت جو بہت پختگی کے ساتھ اپوزیشن کی جماعتوں کے ساتھ کھڑی ہے ملک کے لوگوں کے ساتھ کھڑی ہے اس ملک کے لوگوں پر مسلط کی گئی ایک شکوک پیدا کیا جائیں یہ نامناسب بات ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اپوزیشن کی جماعتوں کے ذہن میں کوئی سوالات تھے تو مناسب تھا کہ وہ سوالات پی ڈی ایم کی میٹنگز میں اٹھائے جاتے نہ یہ کہ وہ سوالات سوشل میڈیا کے ذریعے شیئر کی جاتے نہ یہ کہ اپنے خطشات میڈیا کے ذریعے اٹھائے جاتے تو میں سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم کو جو نقصان پہنچایا جا رہا ہے وہ پی ڈی ایم کے اندر شامل وہ جماعتیں اٹھا رہی ہیں جو پی ڈی ایم بنانے میں ان کا حصہ اس حق تک تو ہے کہ وہ پی ڈی ایم میں شامل ہیں لیکن پی ڈی ایم کی خالق پیپلز پارٹی ہے اور یہ عجیب بات ہے کہ جس نے پی ڈی ایم بنایا ہے اس کے اوپر شکوک احضار ہو رہا ہے اور کر وہ رہے ہیں جنہوں نے ڈینز کی ہیں تو یہ بڑی افسوسنات بات ہے میں پہلے بھی سہید بھائی تھا آپ کو شاید پتا نہیں ہے مجھے اکسو لوگ بھائی جان ہی کہتے ہیں آپ کو نہیں پتا ہے میں اس کے جواب بھائی تھا لیکن جی سیاسی عمل کا کوئی موسم نہیں ہوتا سیاسی عمل مسلسل ایک عمل کا نام ہے اور یہ اس لسلے چلتے رہتے ہیں اور ہماری پارٹی میں کوئی بھی شخص کسی لالت کے اطرے شامل نہیں ہوتا سعید گنی صاحب نے کہا کہ کوئی کمٹمنٹ نہیں ہوتی ان کنڈیشنل لوگ شامل ہوتے ہیں تو جتنے بھی لوگ شامل ہو رہے ہیں ان کو پاکستان پیپوس پارٹی کے جو صوبائی حکومت کی خدمات اس کراچی شہر کے لئے ہیں میں دعویٰ کرتا ہوں کہ مجھے امٹمنٹ دیس سال میں وہ خدمت نہیں کی جو پیپوس پارٹی تیرہ سال میں کی ہے اس شہر کے اندر جتنے انڈر پاسز فلائے وار سڑکے روڈے راستے بنائے ہیں اور جو ہم کام مسلسل کر رہے ہیں سعید گنی صاحب کو تو وہ فیگرس بھی پتا ہے کہ کتنے عرب روپے کے کام اس شہر کراچی میں کرایا جا رہے ہیں تو جو لوگ ہمارے ساتھی ہمارے سفر میں شریک ہو رہے ہیں شامل ہو رہے ہیں آج جو ہماری بینگ ہوئی ہیں کھل بھی ایک سابق ایم کیا صاحبہ شریک ہوئی شامل ہوئی اس سے پہلے بھی کئی لوگ شامل ہو اور آئندہ بھی ہوں گے ہم آپ کو ایسی پیرس کانفرن انشاءاللہ ہر افتے یا مہینے میں دو دو دنی دفعہ دکھاتے رہیں گے اس میں پی ٹی آئی کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں امکم بھی ہو سکتے ہیں اور دوسری جماعتم بھی ہو سکتے ہیں تو کارکستان پی پوز پارٹی سیاسی عمل پر یقین کر دے اور یہ سیاسی عمل کا سب حصہ ہے میں اس میں تھوڑا ایڈ کر دوں میں ذرا ایڈ کر دوں دیکھیں فی الحال تو انتخابات نہیں ہو رہے بلجاتی انتخابات ہونے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ جب وہ سینسس کا ایشو ریزول ہوگا تو وہ ہو جائیں گے اس وقت جو میں سمجھتا ہوں شہر کو ضرورت ہے جس چیز کی اور جس کے لئے ہم کام کر رہے ہیں وہ شہر میں رہنے والے مختلف لوگوں کے درمیان جو دوریاں پیدا کی گئی ہیں جو ایک ویکیوم پیدا کر دیا گیا ہے مختلف لوگوں کے درمیان جو نفرت میں پھلائی گئی ہیں پیپلز پارٹی ان کو ختم کرنا چاہتی ہے بطور ساسی کارکن یہ میرا ایمان ہے کہ کسی بھی شہر میں کسی بھی صوبے میں کسی بھی ملک میں اسے تک ترقی نہیں ہوگی جب تک امن و امان نہیں ہوگا جب تک لوگ مل کر اس شہر کے لئے صوبے کے لئے ملک کے لئے کوشش نہیں کریں گے تو ہم تو لوگوں کو جوڑنا چاہتے ہیں اور پیپلز پارٹی کے مطلعے جو غلط تاثر ہے اس تاثر کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور خوشی کی بات یہ ہے کہ جہاں جہاں ہم جاتے ہیں جن سے ہم بات کرتے ہیں وہ پوزیٹی بھی رسپون کر رہے اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ کراچی شہر میں امن و امان کی صورتی ہے جو بہتر ہوئی ہے وہ ہمیشہ رہے ساری زندگی رہے اور کراچی شہر ترقی کرے اس لئے لوگ ہمارے ساتھ ملتے ہیں اور الیکشنز ہوں گے جب بھی ہوں گے لیکن یہ کوئی شمولیتیں ہیں کوئی وہ موسمی شمولیتیں نہیں ہیں جو انتخالات کے دلوں نے ہوتی ہے یہ انشاءاللہ تعالی بڑی دیر تک چلیں گی نہیں مجھے انشاءاللہ پیپس پارڈی سے امید ہے کہ اس میں اس لئے کہ ان کا بھی یہی وہ ہے کہ لوگ جو پریشان ہیں ان کی پریشانی دور کی جائے جو علاقے میں روڈیں ٹوٹی ہیں پانی کی پرابلم ہے الیکٹرک سڑی کی پرابلم ہے یہ ساری سولپ کیا جائے ہم صرف یہاں سے نہیں ہمارے ساتھ اور بہت سے لوگ انشاءاللہ پیپس پارڈی میں شمولیت اختیار کریں گے اور ہم ہر علاقے کورگی ہو ملیر ہو لانڈی ہو یا انچولی ہو جتنے بھی علاقے ہماری کوشش ہوگی کہ ہم وہاں کام کر کے دکھائیں لوگوں کو اس پارڈی میں شامل کریں اور ان لوگوں کے لئے کام کریں جو پریشان ہے بہت سے وائٹ کولر ایسے ہیں جو کچھ کہہ ہی نہیں سکتے بہت سے پریشان لوگ ہیں تو ان کی پرابلم کو ہم یہاں پیس پارڈی کے ذریعے بل کے اور اس کو سولپ کرنے کی کوشش کریں گے اور مجھے امید ہے اس قیادت سے اس لئے کہ دین ہے ہم سے وعدہ بھی کیا ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگوں کا جو بھی پرابلم ہوگی ہم سولپ بہت سے ہی عوام کی پرابلم سولپ کرنے کے لئے بیٹھے تو ہم بلکل کریں گے اور امید ہے انشاءاللہ یہ لوگ سب اپنے لوگ ہیں آج سے نہیں کئی سالوں سے جیسے باکار بھائی نے بتایا انشاءاللہ بھائی نے کئی سالوں سے ہمارے گھر لوگ ٹرمز ہیں ان لوگوں سے چوہل بھائی سے غردی صاحب سعید بھائی سے ابھی ہوئے بیٹھے تو سعید بھائی کو بہت اچھی طرح چاہتے لیکن خاص ابھی کچھ دن پہلے ہوئے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے یہ اپنے لوگ ہیں اور انشاءاللہ اس چیز کا خیال لگے بہت شکریہ اکھر آپ کی سوال شیرنگ کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے اس پر باز میں باز کروں گا خبر یہ بن جائے کی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ موسیقی 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 لیکن ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ جو ہے ان کے شروع سے ان کا ایک ویژن تھا جی پول کے اس پار جانا ہے اور ہم نے تمام لوگوں کو پول کے اس پار جاتے ہوئے دیکھا تو پارٹی میں ایسا کچھ ویژن نظر نہیں آیا کوئی کام نظر نہیں آرہا ہم میں نے پہلے بھی اسے بات بتائی کہ ہم ہم وائرس ہیں اس پارٹی کے تو ہم اس لیے سب سے بڑی ثریٹ ہیں پتہ ہے کہ ہم آگئے تو ان کی جگہ نہیں بنتی ہم آئیں گے تو ہم کام کریں گے یہی ریزن تھا کہ میں نے یہ ڈیسیشن لیا کہ میں پیپس فارڈی جوائن کروں ان کے ساتھ مل کے کام کروں کیونکہ کام کرنا چاہتے ہیں